پلیئر جو ہیں وہ پتھان ہوتے ہیں تو ان کے پاس نہ ایجوکیشن ہے نہ ان کے پاس کوئی ایکسپوئیر ہے وہ صبح اٹھتے ہیں یا دوپیر کو اپنے والد کے ساتھ یا چچا کے ساتھ بھائی کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں اور اس کے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے جب پریشر آتا ہے ایسا تو اس میں آکے ان کی نفس کے ساتھ نہیں ہوتی آپ کے دپارٹمنٹ کتم ہوگی ریجنل کرکٹ کتم ہوگی آپ کا ٹیلنٹ سارا پاکستان سے چلا گیا پھر وہ چھے ٹیموں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے پلیئروں کو پہلے سائیڈ لائنگ کیا پہلے آپ نے چلانا شروع کر دیا کہ ایج زیادہ ہوگی ہے یہ ایکسپیرینس ہوگی ہے آپ نئے لڑکے آنے کہ جب اس ملک کا کوئی دوسرا نظام کام نہیں کر رہا تو ہم یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ کرکٹ باقی پاکستان سے کوئی مختلف ہوگی یہ جو پاکستان پچھلے دو میچ ہارا ہے اس میں صرف عموماً آپ پاکستان ہارتا تھے تو لوگ مایوس ہوتے تھے ہار گئے برا کھیلے ہار گئے لیکن پھر ون ڈے اپ ون ڈے ڈاؤن اس تاکہ کرکٹ کھیلتے تھے یہاں پہ کچھ لگ ایسے رہا ہے کہ ہم اب تو جا نہیں رہے ڈاؤن ہی ڈاؤن جا رہا ہے آپ انگلینڈ سے ہار کے آئے آئرلینڈ کے ساتھ جس طرح ہم ہارے نیوزیلینڈ کی بی ٹیم سی ٹیم پاکستان آئی اس نے آپ کو ہارایا آئرلینڈ سے ہارنے کے بعد اس سب کو بتا تھا کہ اللہ خیر کرے ورلڈ کپ میں اور ورلڈ کپ میں جو ہوا لیکن اس میں پریشانی اس لیے بھی شاید نہیں ہونی چاہیے کہ جب اس ملک کا کوئی دوسرا نظام کام نہیں کر رہا تو ہم یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ کرکٹ باقی پاکستان سے کوئی مختلف ہوگی جس طرح پاکستان چل رہا ہے بیسی پاکستان کرکٹ چل رہی ہے دھکا سٹارٹ ہے دو سی آری کا کوئی کہتا ہے نظام چل رہا ہے آپ کی دپارمنٹ کتم ہوگی ریجنل کرکٹ کتم ہوگی آپ کا ٹیلنٹ سارا پاکستان سے چلا گیا پھر وہ چھے ٹیموں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے پلیئروں کو پہلے سائیڈ لائنگ کیا پہلے آپ نے کیا نام ہے چلانا شروع کر دیا کہ ایج زیادہ ہوگی یہ ایکسپیرینس ہوگی آپ نئے لڑکے آنے کیا ہم بھی یہی سوچ لے کر گئے ہیں کہ چلو یار امریکہ جا رہے ہیں چھوٹیاں منائیں گے میچ تو ہم نے جیتنا نہیں دونوں میچ امریکہ سے میچ ہار کے اس لیے زیادہ تکلیف ہوئی کہ یہ کلب کرکٹرز ہیں جس سے اب میچ پاکستان کی کرنٹ ٹیم ورلڈ کپ کا ہار گئی پرابلم تو خیر ساری پرابلم ہے دل کمزور ہیں دماغ کام نہیں کرتے جیتنے کی صلاحیت نہیں ہیں پریشر نہیں ہنڈل کر سکتے کیا مسئلہ ہے اس ٹیم میرے خیال میں جو محمد عامر کو آپ نے آور دیا لاس سوپر آور میں وہ آور جو ہے امریکہ کے خلاف وہ نہیں اس کو نہیں دینا چاہیے تھا آپ کا شاہین افریدی جو ہے وہ بیس بولر ہے اس کو سب سمجھتے ہیں کہ ریڈ کی ہڈی ایوہ بولنگ میں تو اس کو آور دینا چاہیے تھا وہ جو نہ ڈیفینڈ کر سکتا تھا اس چیز کو آپ نے اس بولر کو دیا جس کا پانچ سال بین لگا ہوا تھا چار سال اس کا ریٹائرمنٹ ہو گی اس نے انیسوہ آور شاید میچ کا بیسٹ آور آمر نے کیا جو انیسوہ آور کیا انہوں نے آخری بول پر جو تین بنا وہ بھی محال ہے سٹینڈنگ بولز پر تین بس بن گیا ورنہ بہت اچھ آور کر دیا تھا اس نے ایکسٹ آور لیکن ایک آور کی پرفارمنس پر آپ کسی کو نگلیٹ نہیں کر سکتے کہ شاہین افریدی آپ کا بیس بولر نہیں ہے شاہین افریدی کو کر دیتے آور اس نے یورکرز کرنے تھے اور وہ بہتر ہوتا آپ کے خیال میں آپ کی پرابلم کچھ جی سوری آپ کی آباز میں نے کہا ایک تو آپ رک جاتے ہیں بولا کریں ہمیں آپ کی بلکل آباز آ رہی ہے بیٹنگ میں یہ انڈیا کے خلاف ایک سو بیس کیوں نہیں کر سکے داس اوبر میں ہم گیم سے بہت آگے تھے وہ جو آگے لکھا آتا ہے کہ کون ٹیم فیورٹ ہے چورانوے پرسنٹ پاکستان فیورٹ تھا اس پر یہ چورانوے پرسنٹ سے کیسے آر سکتے ہیں آپ جی بلکل یہ گیم ایویرنیس کی بات ہے ساری کیونکہ آپ کو پانچ کی ایوریج اگر نہیں کرنی ہے آپ نے سنسبلی تو اس کے بعد اس کا مطلب آپ گیم ایویرنیس میں لیک کر رہے ہیں پانچ کی ایوریج سے آپ ایرام سے کھڑے رہتے چاہے وہ ایوریج ساتھ میں چلے جاتی بعد میں سارے ساتھ میں چلے جاتی کوئی ایشو نہیں تھا وکٹیں ہاتھ میں ہوتی تو آپ ایرام سے وہ کر سکتے ہیں آپ وہ ایشو نہیں ہیں بات صرف یہ ہے کہ ان کو گیم ایویرنیس نہیں ہے اور آپ کی جو جی جی سر جی 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 میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی آپ یہ گور کریں کہ آپ کی کرکٹ جو ہے اس وقت جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ جو کرکٹ آپ کی وہ چلے گی ہے ریموٹ ایریا میں یا کے پی میں اگر آپ سندھ کی ٹیم بناتے ہیں تو اس کے اندر چھے سے آٹھ پلیئر جو ہیں وہ پتھان ہوتے ہیں تو ان کے پاس نہ ایڈوکیشن ہے نہ ان کے پاس کوئی اکسپوئیر ہے وہ صبح اٹھتے ہیں یا دوپیر کو اپنے والد کے ساتھ یا چچا کے ساتھ بھائی کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں اور اس کے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے جب پریشر آتا ہے ایسا تو اس میں آکے ان کی نفس کے ساتھ نہیں ہوتی ہمیں ہمیں جو ہم دومیسٹک کرکٹ میں یا ہم جو کیمپ لگاتے ہیں اس میں ٹارگٹ میچیز ہو کراتے ہیں وہ اسی طرح کروانے چاہیے جس طرح انٹرنیشنل میچیز ہوتے ہیں اس میں ایک میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے پی سی بی کا وہ اس میں ہونا چاہیے ایک بندے کو پوائنٹ کریں وہ کیمرہ اور مائک اس کے پاس ہونا چاہیے جب ٹارس ہو تو اسے پوچھنا چاہیے پہلے بیٹنگ کیوں کی ہے ٹارس جیت کے پرپیر کریں آپ کہنے تاکہ ان کو شروع وقت سے انتیار کیا جائے اس کام کے لیے جیتو دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو اجازہ حمد نے جو الزامات لگائے ہیں پٹانوں پر آج اس کا جواب دے رہتے ہیں اجازہ حمد صاحب اب اپنی کرکٹ کو دیکھیں ہم آپ کو کرکٹ کیلتا دیکھ چکے ہیں آپ کی طرح کرکٹ کیلہ کرتے تھے آپ کا جو بہنوی تا جو آپ کے ساتھ کرکٹ میں کیلہ کرتا کیا سیاست میں اس کی بنیات سلیم ملک نے نہیں رکھی تھی کیا وہ پٹان تھا کیا محمد عاصب جو سٹا بازی کرتا تھا وہ پٹان تھا محمد عامر جو سٹا کھیلتا تھا وہ پٹان تھا کیا سلمان برڈ اتی تعلیم ہونے کے باوجود اس نے سٹا بازی کی ہے تو کیا وہ پٹان تھا آپ کس پٹان کی بات کر رہے ہیں کس پٹان کا کوئی سٹیمنہ نہیں ہوتا اس کا کوئی ٹیمپو نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو شو آپ نہیں کر سکتے کس کی بات کر رہے ہیں نصیم شاہ نے آپ کو کتنے ہارے ہوئے میج جیت کر دکھائے ہیں آپ فریدی نے کتنے ہارے ہوئے میج آپ کو جیت کر دکھائے ہیں آپ کو ورڈ کپ کس نے جیت کر دکھائے ہیں آپ کو 92 کا ورڈ کپ کس نے جتوایا ہے عمران خان نے کیا وہ پٹان نہیں تھا آپ کو دوسرا ورڈ کپ جو آپ جیت چکے ہیں ٹی ٹونٹی میں وہ کس نے جیت کر دیا ہے محمد یونس کیا وہ پنجابی تھا وہ پتان نہیں تھا کس طریقے سے آپ کس طریقے کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پنجابی برداشت کر سکتے ہیں پریشر کو اور پتان نہیں کر سکتے آپ کے کس پنجابی نے پریشر میں کہلا ہے یہ علمیہ تو ساری ٹیم کا ہے چاہے پنجابی ہو چاہے پتان ہو چاہے سندھ ہو چاہے بلوچی ہو کتنے قابل کر کتنے محنتی لڑکوں کو آپ لوگوں نے باہر بٹا رکھا ہے آزم خان کو آپ نے کس وجہ سے ٹیم میں شامل کر رکھا ہے کیا اس کا کوئی تک بنتا ہے اس کا آج تک کا ایوریج دکھائی اور اس کا آج تک کا ریکارڈ دکھائی اس کا صرف ریکارڈ یہ ہے کہ وہ مہین خان کا بیٹھا ہے آپ نے تعلیم کی بات کی آپ نے ٹیمپو کی بات کی آپ نے شواب کی بات کی آپ نے سٹیمنے کی بات کی پریشر برداشت نہ کرنے کی بات کی کس طریقے سے آپ کی آپ نے کتنا پریشر برداشت کیا پنچابی اور پٹانوں میں نہیں پڑھنا چاہتے آپ نے خود کتنا پریشر برداشت کیا کتنے میچ آپ نے ہروائے ہیں پاکستان کو کتنی سیاست کی ہے آپ نے ٹیم میں سیاست کی بنیاد آپ کی بہنوئی سلیم ملک نے رکھی ہے یہ نہ کہیے گا پاکستانی تو کسی نے بھی سیاست نہیں ہے یہاں پٹانوں کے خلاف سیاست ہوئی ہے محمد یونس کے خلاف شاید افریضی کے خلاف کس نے سیاست کی شواب ملک نے بنیاد رکھی تھی سلمات بٹ نے بنیاد رکھی تھی کیونکہ بتاتے چاہیں کہتے ہیں کہ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پھر آنکھیں نیسی ہو جاتی ہیں اجازہ حمد بھائی آپ تو بہت گریڈ بندے ہیں آپ عظیم بندے ہیں آپ کو اس وجہ سے عظیم مانتے ہیں کہ آپ 92 ورڈ کپ کے سکوارڈ میں تھے کیا آپ کی کیپٹین سی کوئی پٹان نہیں کر رہا تھا پٹان ہی کر رہا تھا آپ کہتے ہیں کہ پٹان پریشر برداشت نہیں کر سکتے کون کہتا ہے پریشر برداشت نہیں کر سکتے نصیم شاہ نے آپ کو کتنے میچ اتوا کر دیئے ہیں تعلیم کی اپنے بات کی ہے تعلیم آج کل جو کلڈی ایس میں کہل رہے ہیں پاکستان کری کے ٹیم میں کہل رہے ہیں کتنے تعلیمی آفتہ ہیں محمد رزوان اسلامیہ کالیجیٹ سے پڑے ہوئے ہیں افتہار احمد گورنمنٹ کالی پشاور کے گریجوئیٹ ہیں شہنشاہ آفرید اسلامیہ کالیج میں پڑے ہوئے ہیں جہاں تک پہنچنا ہر کسی سٹوڈن کی بس کی بات نہیں ہوتی وہ وہاں سے پڑے ہوئے ہیں تعلیمی کی بات کر رہے ہیں نصیم شاہ جیسی کالیج کے پڑے ہوئے ہیں باقی ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے کہ جو اچھے کلڈی ہوتے ہیں وہ اچھے تعلیم نہیں ہوتے لیکن آپ کے پنجاب کے جتنے کلڈی ہیں اس میں کون سے اچھے تعلیم ہیں یہ بابا رازم کتنا پڑے ہوئے ہیں ذرا ریکارڈ تو دکھا دیں پاکستان کی کپتان نہیں کر رہے ہیں کتنے پٹان جو ہیں وہ اس کے ٹیم میں کھیل رہے ہیں اور وہ بطور کلڈی کھیل رہے ہیں اور ان کا کپتان ہے تعلیم ان کی اتنی زیادہ نہیں ہے کرکٹ کے ٹیم میں تعلیم نہیں دیکھی جاتی سپورٹس مین شپ دیکھا جاتا ہے اور بطور سپورٹس مین دیکھا جاتا ہے تنقید نہ کیجئے گا ٹیم کا مرال ڈاؤن نہ کیجئے گا یہ اچھی بات ہے یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بطور بینگ پٹان کر رہا ہوں آپ کا پاکستان تو چلا ہی پٹان رہے ہیں بارڈر پہ پٹان بیٹے ہوئے ہیں اٹامیک انرجی میں پٹان بیٹے ہوئے ہیں دلکہ دیر خان کون تھا پٹان تھا اس کے خلاف آپ لوگوں نے کیا کیا چھوڑیے اس باتوں کو جانے دیجئے گا یہ جو آپ نے بات کی ہے اس پر آپ پٹان قوم سے معافی مانگے تو آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا اگر آپ نے پھر ایسی بات کی تو آپ کو اس کا برپور جواب دیا جائے گا دوبارہ بات کرنے تک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ